اب ان آیات مبارکہ سے پہلے بات سمجھیں کہ یہاں لفظ ہے اولیاء اللہ ایک ولایت عامہ ہوتی ہے یہاں جیسے المؤمنون والمؤمنات بازہم اولیاء بازہم مؤمن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں ولی معنی دوست بھی ہوتا ہے ولی معنی ناصر بھی ہوتا ہے ولی معنی آپ کے امور پر متولی بھی ہوتا ہے تو ایک ہے ولایت عامہ کہ سب کو حاصل جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ مؤمنین کے دوست ہیں ان کو شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان نصیب کر دیں یہ ولایت عامہ ہیں سب مؤمنوں کے لئے ہیں سب کو اللہ دبالک و تعالی نے کفر اور شرک سے بچایا اور ایمان کی طورت نصیب کر دیں اس کو کہتے ہیں ولایت عامہ ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ ولایت خاصہ کن کو ہوتی ہے جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لئے ہوتی ہیں لیکن اولیاء اللہ کون ہوتی ہیں فرمایا جو ایمان لانے والے اور اللہ سے ڈرنے والے درنے والے کیا مراد ہیں یعنی اللہ کے احکام فرائض پورے کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے نحی فرمائی ہے زجل فرمایا ہے اس سے مجھتے ہیں یعنی اطاعت و عبادت میں مصروف ہیں اور معصیت سے دور ہیں یہ بھی لایت خاصہ یہ صرف اولیاء اللہ کو نصیم ہوگی اور ایک تیسری قسم ہے ولایت کی اخص الخاص جو سب سے زیادہ خاص ہے تمام سے ولایت عامہ سے بھی اور ولایت خاصہ سے بھی وہ صرف انبیاء کو حاصل ہوگی اور سب سے زیادہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ دبارک و تعالی نے ان کو چن لیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں انہ کبھی آئین نہ ہوئے ہیں کہ آپ ماری ہنگوں میں ہیں ہم ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب تم نواز کے لیے کھڑے ہوتے ہو ہم دیکھ رہے ہیں اور جب آپ سجدے میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سجدے کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ خاص علیہ کہ آدمی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی ویسے تو ہر جی دل میں ہے لیکن خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہو یہ مقام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلوات والتسلیم کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا ہے اب اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ سمجھ لیں کہ بھئی اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میرے اولیاء کے لیے دو چیزیں میں ہوں گی لا خوفن علیہم ان کو مستقبل کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میدانی حشر میں کیا ہوں گا ان کے لیے امن ہی امن ہے لا یہدنہم الفضہ الاکبر اس دن کی پریشانی نور کو موزن میں میڑا دیں تو ان کو مستقبل کا خوف بھی نہیں ہوگا ولا ہم یہدنہم اور جو چھوڑ کے جا رہے اس کا بھی غم نہیں ہوگا جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں صف اول قیام اور جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اتنا عدل کیا انصاف کیا اور اپنی زندگی جو شاہی زندگی تھی فقیری میں بدل ڈالی اس لیے ان کو ثانی عمر کا بھی خطاب ملا تو حضرت عمر بن عبدالعزید کا جب زمانہ تھا خلافت کا ان کے ایک دوست آئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تو الحمدللہ ایک مقام پہ ہیں لیکن آپ کے بعد آپ کی اولاد ہیں خاندان ہیں نسلے ہیں ان کے لیے کچھ اگر آپ خلیفت رو سلوین کو کہہ لیتے تھے وہ بیت الرمال سے دے لیتے تھے تاکہ آپ کی اولاد کسی کی محتاج نہ رہے فرمائیں اللہ کے بندے یاد لکھو میری اولاد دو قسم ہوں گی یا صالح ہوں گے یا طالح ہوں گے کیا مانا ہے یا تو نیگ ہوں گے فرمامردار ہوں گے اطاعت گذار ہوں گے یا نافرمان ہوں گے اور اگر نافرمان ہوں گے ان کے لیے میں کیوں دولہ دکٹھی کرو اور اگر وہ صالح ہوں گے تو اللہ کا فیصلہ ہے تو صالحین کا دوست اور وہ تولی تو اللہ ہے وہ جو کیا بھی کہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کا مانا ہی نہیں